اچھا میرے پاس کاریگر مسلم کاریگر بھی ہیں جو یہ ہاتھ کی نکاشی کرتے ہیں وہ کشمیر کے بھی ہیں راجستان کے بھی ہیں آپ بلقایدہ بتا رہے تھے کہ مسجد کی جو آپ نے کنسٹرکشن کروائی تھی تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ مسلمانوں کو ہی بھیجیں نہیں وہ مسجد کی میں نے کنسٹرکشن نہیں کروائی تھی میں نے پیر کروائی تھی اچھا وہ ایسے ہوا تھا کہ میں کونسی جگہ پہ بھارت میں پنجاب کی بات ہی کر رہا ہوں میں ایسے نکل رہا تھا مطلب وہ مسجد میں نے ایسی دیکھا پرانا کیونکہ میں بیلڈنگوں سے تعلق رکھتا ہوں تو میرے کو پتہ لگ جاتا کہ کافی پرانی لگ رہی جیسے میں یہاں آپ کو ہی میں نے بتایا کہ یہ اتنے سال پرانی لگ رہی ہے میرے کو تو پتہ لگ جاتا ہم کو تو میں کہا یہ مسجد تو بڑی اچھی اپنے ٹائم پر بھی کیونکہ مجھے بیلڈنگوں سے پیار ہے جوانی میں تھے باہر جاتے تھے تو گوریاں دیکھتے تھے اب تو بیلڈنگ ہی دیکھتا ہوں میں نے جائیں نہیں دیکھتا ہوں تو حقیقت ہے یہ تو وہ میں نے مسجد دیکھی میں کہا یہ جو بیلڈنگ ہے نا اگر اس کی رپیر نہ کی گئی مسجد کی تو یہ دو چار اور پارشیں ہوئیں آپ کو شاید یاد ہوگا پیچھے پارشیں بہت ہوئی تھی تو میں کہا یہ تو گر جائے گی تو بڑا اگر میں دیکھ کے اندیکھا کر کے نکل گیا تو اچھا نہیں ہے تو میں اندر گیا میں نے ان سے بات کی وہ بڑے خوش ہوئے کہ تھے ٹھیک ہے جی آپ نے آگر میں کہا جی آئیں گے پہلے وہ سوچ رہے تھے شاید میں پیسے دینا چاہ رہا ہوں میں کہا نہیں جی میں کر سکتا میں کہا جی وہ سب میں نہیں دے رہا ہوں کیونکہ کچھ میرا اپنا نظریہ ہے کہ دونیشن کے پیسے سارے اس جگہ پر لگتے نہیں جس کے لیے آپ دونیشن دے رہے ہو چلو خیر وہ دوسرا ٹاپک ہے وہ سب میں میں جانا نہیں چاہتا تو میں کہا جی میرے ہی لیبر اور سب مستری ویدرہ سب آئیں گے ہم سب رپیئر کر جائیں گے مٹیرل بھی میں ہی بھیجوں گا لیکن آپ میرے کو گرپا یہ بتا دیجئے کیونکہ ہر جگہ کی نا اپنے ایک مریادہ ہوتی ہے ایک قائدہ ہوتا ہے تو آپ کیسے بندے چاہیں کیونکہ میرے پاس شکھ بھی ہیں مسلمان بھی ہیں ہندو بھی ہیں تو کہتے ہیں نہیں اگر مسلم ہیں آپ کے پاس کاریگر میں کہا ہاں بالکل ہیں کہتے ہیں اگر سارے مسلم ہی آ جائیں تو وہ تھوڑا دھیان سے کام کریں گے میں کہا بالکل جی بالکل مسلم ہیں بالکل وہ ہی آئیں گے تو میرے نا تھاڑے مسلم کاریگری میں نے بھیجے وہاں پہ پورا ان کا قائدہ سے ہم نے کام کیا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی چارج کیا آپ نے اس کام کا دیکھو وہ میرے باپ کا گھر تھا چاہے وہ چرچ ہو چاہے مندر ہو چاہے گردوارہ ہو کچھ بھی ہو اول اللہ نور اپایا قدرت دے سم بندے ایک نور تو سب جب جگ اپ جیا کون پلے کون مندے تو وہ تو ہمارے باپ کا گھر ہے اس سے ہم کیا لیں گے اس سے تو ہم مانگنے جاتے ہیں اس سے ہم کیا لیں گے تو وہ سمجھ سے جروری یہ سب مسجد نہیں کوئی مندر ہو کوئی گردوارہ ہو گردوارہ مندر وہ نہیں جو فیمس فیمس یہ جو گاؤں دیوات میں ہوتے ہیں جو تھوڑے بہت میرے کو دیکھتے ہیں جو رپیئر مانگ رہے ہوتے ہیں دیکھو میں تو کونسیکشن کا آدمی ہوں میں اتنا دھارمک نہیں ہوں میری باتوں سے یہ مت سمجھا جائے کہ میں بہت دھارمک آدمی ہوں میں بھی اس کلیوگ میں پیدا ہونے والا پاپی بندہ ہوں لیکن جتنا میرے سے ہو سکتا ہے میں پھر کوشش کرتا ہوں رپیئر رپورٹ تو کروائی سکتا ہوں تو وہ میں کرواتا ہوں پیار بھی دے رہے ہیں لوگ آپ سے مل بھی رہے ہیں میں جاننا چاہوں گا کہ جو تینکنگ ہے اسپیشلی مطلب لاہور میں رہنے والے لوگوں کی کتنا ڈیفرنٹ فیل کیا آپ نے اسپیشلی انڈیا کے لوگوں سے یا سیم سوچ کے مالک ہیں ادھر کے اور ادھر کے یا سوچ میں کوئی فرق ہے یوٹیوبرز کی اگر بات کریں یا لوگوں کی بات کریں اوبرال بات کروں تو میں کس سے ملاقات ہوئی ادھر آپ کی ویسے میرے کو کئی لوگوں کے نام نہیں یاد رہتے یوٹیوبرز بھی ملے ہیں کافی ملے ہیں میرے کو نام نہیں یاد رہتے لیکن ایک تھوڑا سا میں نے نٹشل نچوڑ یہ نکالا ہے کہ کسی بھی ٹاپک کے بارے میں بات کرو یا ڈسکس کرو آپ اس میں مذہب ضرور لے آتے ہو پاکستانی میں مسلم نہیں بولوں گا میں پاکستانی بولوں گا کیونکہ مسلم ہمارے یہاں سے زیادہ رہتے ہیں بھارت میں تو پاکستان زیادہ تعداد ہے وہ سب یہ باتیں نہیں کرتے ہیں بات ہو رہی گاڑیوں کی پھلانا ڈمگا او جی ایسا تم میرے سے بات کر رہے ہو تو اس چیز کی بات کرو مذہب بیچ میں میں تمہارے مذہب کے بارے میں جانتا ہی کچھ نہیں تو میں کیا تم کو بتا سکتا ہوں تو ہر چیز میں مذہب مذہب کو آپ گھر رکھ کے آؤ میں اپنا مذہب اپنے گھر رکھ کے آتا ہوں میرے لئے جو باہر لوگ گھوم رہے ہیں سب انسان ہیں میں پھر جگر کرنا چاہوں گا وہ جو تھپا لگتا ہے نا انسان کا جنم کے بعد لگتا کہ کس گھر میں پیدا ہوا پہلے ہم وہی انسان ہی تھے سو ہم کو نا یہ مذہب سے اوپر اٹھ کے بات کرنی پڑے گی مذہب آپ رکھو اپنی عبادت گاہ تک میں مذہب رکھتا ہوں اپنے مندر گردوارے تک کوئی کرسچن بھائی ہو وہ مذہب رکھے اپنے کرسچن مسجد کیا بولتے ہیں اس کو چرچ تک سو یہ ہم میرا مسلم بھائی ہے وہ اپنی عبادت رکھے مسجد تک تو آپ جب باہر نکلتے ہو باہر ہم ایک جیسے ہیں اب کام کی بات کرو اب تجارت کی بات کرو اب ڈویلپمنٹ کی بات کرو صدار کیسے ہو سکتا ہے پرومنٹ کیسے ہو سکتی وہ کرو کیا مذہب 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 لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا اوہ یار میں یہ تھوڑی پوچھا دیرے سے اوہ نہیں ہمارے ایسے میں کہا وہ ہو گیا بات ختم ہو گئی بات ختم ہو گئی تمہارے تمہاری ہسٹری میں نے ساری پڑی ہوئی ہے اس میں کیا کیا کوئی آج میں محمد علامہ ایک ڈاکٹر علامہ اکبال کی قبر پر گیا بہت سکون ملا میر کو سارے ہندوستانیوں کو وہاں جا کے سکون نہیں مل سکتا کیونکہ انہوں نے اکبال کو نہیں پڑھا ہے میں نے پڑھا ہے لیکن یہاں میں کلاس کھول کے بیٹھ جاؤں اوہ اکبال نے ایسا کیا ایسا کیا کسی کو سمجھ نہیں لے گئی کیونکہ اس کا انٹرسٹی نہیں ہے صحیح بات ہے تو میں جیسے بولتے ہیں بھینس کے آگے بین بن جانا وہ سب نہیں کرتا اور آپ اپنی سوچ اپنی منٹیلٹی کسی دوسرے پر کیسے تھپ سکتے ہیں یار اس کا انٹرسٹی نہیں ہے اس کا کہیں اور دھیان ہے اس نے کچھ اور بننا ہے لائف میں لیکن ہمارے جہاں یہاں پہ میں بول رہا ہوں ہمارے یہاں ہمارے یہاں مطلب پاکستان میں میں اس وقت پاکستان میں بیٹھا ہوں اپنے داد کے بیٹھا ہوں میں اس کو بھی ہمارے یہاں ہی بولوں گا ہمارے یہاں یہ چل رہا ہے کی تو کچھ نہ سوچ تو بس یہ مذہب کے آس پاس رہے تو وہ قوم اب آپ یہ دیکھئے حیرت ہوں کی بہت پیچھے ہے یہ ترقی اور تعلیم کے معاملے میں جس قوم کا آغاز اکرا کے نام سے ہوا تھا پڑھ کے نام سے پڑھائی کے نام پہ پڑھ کے نام سے اور آپ مذہب کی باتیں لے کے بیٹھے ہیں آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہی سوال اگر آپ کی کنٹری کے لوگوں سے پوچھا جائے کہ نیشن پہلے ہے یا مذہب پہلے ہے تو وہ الگ جواب دیں گے ادھر کے لوگ الگ جواب شک وہ بولیں گے کہ ہمارا بھارت کنٹری ہمارا نیشن ہمارا وطن ہمارے لیے سب سے پہلے ہے ہم ہندو مسلم سکھ ہسائی اپنے گھر میں ہیں باہر نکل کے ہم پہلے بھارتواسی ہیں ہم انڈین ہیں اور مجھے فقر ہے اور یہاں پہ بھی لوگوں کو اپنے پاکستانی ہونے پہ فقر ہونا چاہیے لیکن بڑے دکھ سے چلو یار میں بات بتا نہیں کروں کہ نہ کروں کر دیں کر دیں میں کہتا ہوں آج آپ کر دیں دل کے بعد دکھ سے میرے کو کہنا پڑ رہا کہ یہاں کئی لوگ ہیں جو اپنے ہی وطنوں کو غالیاں نکال رہے ہیں یہاں اپنے ہی وطن پہ اٹھا سیدھا بول کے بولنے جی ہمارا کام دھندا چلے چلو خیر میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا میرا کوئی لینے دھنا ہے نہیں لیکن آپ اس چیز پہ بھی دیکھئے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر ہمارے بھارت میں اگر ایسے کوئی اپنے وطن کے بارے میں بولے نا تو لگتا نہیں کہ اگلے دن کا وہ سورج دیکھ سکے گا یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ آرمی کی چھوڑیے اور پولس کی چھوڑیے میرے جیسے ہی کوئی جا کے اس کو گولی مار دے گا بہت بڑی بات کر رہے ہیں نہیں بہت بڑی بات میں آن کیمرہ بول رہا ہوں ارے یار ہمارے بابا جی بابا بڑھ بولتے ہوں پنجابی موسیقی گرداس مہان جی انہوں نے بولا تھا بھئی اوس اوس ملک مندہ بولیا جتوں آپ پہ روٹی کھانے ان کا گھانا ہے میرے کو بول نہیں یاد آ رہے کوئی مندہ کو بتایا نا جب میرے وہ اٹیک ہوا تھا میرے تھوڑا مسئلہ ہے میمری کا مندہ نا بولیا جس جدہ روٹی کھائی دی آپ پہ ملک دی تو یہ آپ کیا کر رہے ہو جس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہو جہاں پہ آپ کھا رہے ہیں جس ملک کی آپ ہوا میں سانس لے رہے ہو اس کے بارے میں آپ الٹا سیدھا بول رہے ہو تو اس معاملے میں آپ کا پاکستان بہت ترقی پہ ہے کی ایسے لوگوں کو بھی جھیل رہا ہے ایسے لوگوں کی باتیں سن رہا ہے آن کیمرہ بھارت میں اس طرح کا نہیں سسٹم بھارت بھی کوئی نہیں اور گورنمنٹ اور پولیس کی بات تو چھوڑو میں ہی نہیں چھوڑوں گا اس کو میرے جیسے کتنے بندے اس کو چھوڑیں گے نہیں یہ کوئی بات تھوڑی ہوئی یار بھارت میں کوئی افضل نہیں ہے سب ایک جیسے ہیں سب ایک جیسے ہیں سب کا خون لال ہے کوئی ایسا کوئی نہ تو یار تیری عقاد کیا تو اپنے وطن کے بارے میں اتنا بکواس کر دے مطلب یہ چیز میرے کو یہاں پہ تھوڑی اچھی نہیں لگی تو پلیس آپ دیکھئے یہ صدار تو آپ خودی کر سکتے ہیں یہ تو کوئی دوسرا آکے تو کرے گا نہیں اس جانب بھی تھوڑا سا آپ دھیان دیں کہ کوئی بھی وطن کوئی بھی ہو ملک کوئی بھی ہو اگر میں اس ملک کا وطن کا بشندہ ہوں تو میں اتنا احسان فرماوش ہونا نہیں چاہیے